آہ آہ تو کو جا من کو جا ڈگمگاو جو گالات کے سامنے ڈگمگاو جو گالات کے سامنے آئی تیرا تصبر مجھے تھا منی آئی تیرا تصبر مجھے تھا منی اور میری خوش قسمتی میں تیرا امتی تو جزا مے دزا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا دعویٰ ہے تیری چاہا کا دعویٰ ہے تیری چاہا کا اس امتیں گوبراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں تیرے سوا کوئی نہیں یارگ مطلع عالمی تو کو جا من کو جا 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 دوریاں سامنے سے جو گٹنے لگے دوریاں سامنے سے جو گٹنے لگے جالیوں سے نگاں گے لے پٹنے لگے اور آنسوں کی زبان ہو میری ترجمہ آنسوں کی زبان ہو میری ترجمہ دل سے نکلے صدا سبھان اللہ ماشاءاللہ 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 قعبِ کی رونق قعبِ قمز اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قعبِ کی رونق قعبِ قمز اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ تو دن رات مندہ میں وہ دعا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا دن رات منگا میں وہ دعا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا درودہ دے گجرے سراتہ دے ڈالی پڑ پڑ چڑا دینے لکھا سوالی درودہ دے گجرے سراتہ دے ڈالی پڑ پڑ چڑا دینے لکھا سوالی میں بھی کم لیوالنوں دکھڑے سناوا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا میں بھی کم لیوالنوں دکھڑے سناوا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا میں جاوا مدینے مدینے میں جاوا موسیقی موسیقی محمد گر ایک ولیو تو صدقی میں سغڑی محمد دی گلیو تو صدقی محمد گر ایک ولیو تو صدقی میں سغڑی دی راہ واتے اکیاں بیچا میں جاوہ مدینے میں جاوہ میں سغڑی دی راہ واتے اکیاں بیچا ہوا میں جاوہ مدینے میں جاوہ میں جاوہ مدینے میں جاوہ محمد گر ایک ولیو تو صدقی محمد گر ایک ولیو تو صدقی میں جاوہ مدینے میں جاوہ محمد گر ایک ولیو تو صدقی 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 نجاوہ مدینہ مدینہ میں جاوہا خوش وقت بے کر مدینہ دے بستی مدینہ جا جاوہاں غویقت مغرستی خوش وقت بے کر مدینہ دے بستی مدینہ جا جاوہاں غویقت مغرستی بشیر اپنے سوت نصیب جگاوہاں نجاوہ مدینہ مدینہ میں جاوہاں بشیر اپنے سوت نصیب جگاوہاں مجاوہ مدینہ مدینہ میں جاوہاں مجاوہ مدینہ مدینہ میں جاوہاں اور دلوں نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے افتخار اور شاعر نے بڑے یقین کے ساتھ الفاظ لکھیں اور یہ یقین ہم سب کے دلوں میں موجود ہے کہ دنیا میں جب ہم حضور کا نام لیتے ہیں اپنی کسی پریشانی کسی مشکل میں حضور کو یاد کرتے ہیں تو وہ مشکل فالاً دور ہو جاتی ہے یقین دور ہو جاتی ہے تو آخرت میں جب وہ شفاعت فرمائیں گے جس کا بادہ اللہ تعالی نے ان سے کیا ہے تو جب وہ شفاعت فرمائیں گے وہ رحمت اللہ العالمین جو دوسروں کے لیے رحمت ہیں تو وہ پھر ہم گناہدار امتیوں پر بھی یقین رحمت فرمائیں گے اور اس یقین کو یہاں شاعر نے بیان کیا ہے بڑی محبت کے ساتھ انہوں نے لکھا میں کوشش کروں گے اسی محبت کے ساتھ شاید پیش کر سکوں لیکن سننا محبت کے ساتھ ضروری ہے یقین کے ساتھ سننا بہت ضروری ہے میرے ساتھ مل کر یقیناً اگر آپ کو یقین بھی یہی کہے جو شاعر نے کہا تو میرے ساتھ شامل ہو جائیے گا دل و نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے دل و نگاہ کی دنیا نہیں نہیں ہوئی ہے درود پڑھ گرتے گئے کیسی روشنی ہوئی گئے درود پڑھ گرتے گئے کیسی روشنی ہوئی گئے اور میں بس یوں گی تو نہیں آگیا وہ میں بس یوں گی تو نہیں آگیا وہ میں بس یوں گی تو کہیں سے کہیں سے ازن ملا گئے تو حاضری ہوئی گئے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں تو وہی سے ازن ملا گئے تو حاضری ہوئی گئے یہ سر اٹھائیں جو میں جا رہا ہوں جانب خود یہ سر اٹھائیں جو میں جا رہا ہوں جانب خود کیوں کیونکہ میرے لیے میرے لیے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی گئے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی گئے کی ہوئی گئے میرے لیے میرے میرے آقا ہانے بات کی کی ہوئی گئے ہر دو زخمے میں تو کیا میرا آس آیا نہ جائے گا کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی گئے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی گئے اے پرشتوں اے پرشتوں میرے آقا ہانے پرشتوں اے پرشتوں اے پرشتوں کیونکہ میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی گئے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی گئے اور میرے آمال کا بدلا تو جہنم گی تھا اور میں تو جاتا میں تو جاتا مجھے سرکار گا نے جانہ نہ بات دیا کیونکہ میرے لیے میرے آقا لبات کی ہوئی گئے میرے لیے میرے آقا لبات کی ہوئی گئے اور مجھے یقین گئے وہ آئیں گے وقت آخر بھی مجھے یقین ہے وہ آئیں گے وقت آخر بھی اور میں کہسکوں گا ہاں میں کہسکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی گئے میں کہسکوں گا زیارت ابھی ابھی ہوئی گئے میرے لیے میرے آقا نے بات کی ہوئی گئے میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں میں فقیر خیر خنام ہوں میں فقیر خیر خنام ہوں میں غلام عبدِ غلام ہوں میں تو پنجتن کا غلام ہوں مجھے اشپرے تو خدا سے ہے مجھے اشپرے تو رسول سے یہ کرم ہے مجھے ہوں بے بطول کا میرے موں سے آئے مجھے سردوں جو میں